حال پر از خود نوٹس کیس کی سامات جاری چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیار کی زیرے سروراہی پانچ رکمی لارجر بینچ سامات کر رہا ہے آج یہ مناسب حکم جاری کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس صدر مملکت نے نگرہ وزیراعظم کی تکروری کے لیے عمران خان اور شہباز شریف کو خط لکھ دیا شہباز شریف کہتے ہیں آئین توڑنے والے ہمیں خط لکھیں یہ کیسے ممکن ہے پریس پانچ رنس نے بولے نگرہ وزیراعظم کے لیے مشاورت کا حصہ نہیں بنوکا زمانت منصوب کرنے کی ایف آئی کی درخواست مسترر لاہور کی سپیشل سینٹرل عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے منی لانڈر کیس میں زمانت میں گیارہ ایپل تک توسیل کر دی شیئرمن پیپل سواجی بلاور بھٹو زرداری کا فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کہتے ہیں عمران خان نے اپنے ذاتی ایگو کی خاطر ملکی آئین توڑا آپوزیشن کی مشترکہ پریس کانفرنس میں بولے سیلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے میں ہم کامیاب ہوئے وزیراعظم نے خود بندوق اٹھا کر اپنی حکومت ختم کر لی عمران خان نے سیاست شکر سے بچنے کے لیے خود کو شکر لی رہنماء ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدی بھی کہتے ہیں کہ عدارتی کمیشن بنائے تحقیقات کرائیں جو کچھ کل ہوا اس میں آپ کی حکومت کو ختم کر دیا ہے آپ نے جمہوریت کو بھی ختم کرنے کا انتظام کر دیا وزیراعظم عمران خان نے کریٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے گورنر پنجاب اسناب بات طلب پنجاب اسمبلی توانی سے متعلق فیصلے کا امکان وزیراعظم نے عثمان بزدار اور محمود الرشید کو بھی اسناب بات طلب کر لیا پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم اور دیگر آپشنز پر گرتبو ہوگی عمران خان نے اتجاج کی کال دی تو آپ کا گھر میں رہنا مشکل ہوگا رہنماء پی ٹی آئی فاوال چودری کی متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو دھمکی کہا اس کی کرکی رولنگ کو آئین سے بغاوت قرار دیا جا رہا ہے اپوزیشن کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا اور اس سے مستعبی ہونے کا ارادہ رکھتا تھا موجودہ حالات میں اس کے پر کمرتر میدان چھوڑنے کے مترادف تھا جانی جانو خالد جعب خان کا خطاب کہا آج کل سیاسی مخالفین کے خلاف آرٹیکل چھے کو آسانی سے استعمال کیا جا رہا ہے آرٹیکل چھے کو سمجھنے کے لیے دوہزار ساتھ کی واقعی کو ذہن نشین کرنا ہوگا اور کراچی میں زمین بوس عمارت کا ملبا ہٹانے کا عمل تحر شدو نہ ہو سکا پی آئی بی کالونی کے علاقہ مکین خوف و حیراز میں مقتلا مخدوش عمارت گرنے سے دوہین کی زندگیم کے چراغ بجھ گئے